بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ چدہ دعویٰ سنٹر کا یہ دو روزہ آن لائن کانفرنس اللہ تعالیٰ اسے محیب دنائے مبارک کریں اور اس کے منتظم فجلت الشیخ ابو تعید حفظ اللہ اور برادر ابو بلال حفظ اللہ کے ہم شکر بزار ہیں انہوں نے بھی ہم کو اس کانفرنس میں شرکت کا موقع دیا مملکت سعودی عربیہ میں دعویٰ سنٹرز کا بڑا اچھا رول ہے اور آن لائن اسلامی تعلیمات کو حیلانے اور کانفرنس کے ذریعے لوگوں کی تعلیم و دربیت کے لیے انہوں نے جو انتظام کیا ہے اللہ ہمارے طرح اسے قبول کرے اور اسے لوگوں کے لیے سنگے میل بنائے ناظرین اکرام ہمارے لیے جو موضوع انتخب کیا گیا ہے وہ ہے انسانی زندگی پر عقید توحید کے اثرات انسانی زندگی پر عقید توحید کے کیا اثرات اسے ہمیں اور آپ کو بہت اہمیت کے ساتھ جاننے کی ضرورت ہے عام طور پر مسلمان عقید توحید سے آشنا ہے جانتا ہے توحید کے لفظ سے آشنا ہے معنوس ہے یہ لفظ اس کے لیے اس لیے بہت زیادہ غورت نہیں کرتا موجودہ حالات میں اس لیے اسلامی تعلیمات اور خصوصاً اسلام کی صحیح اور بنیادی تعلیمات چونکہ نشانے پر ہیں اس لیے عقید توحید کے چلسلے میں معلومات حاصل کرنا اور اس کے بہتر نتائج جو انسان کی زندگی اور اُٹھے نتیجے میں سماج اور پسائیٹی پر مرتب ہوتے ہیں اسے جاننا بہت ضروری ہم آپ اس سے اگر واقف ہوں گے تو دنیا کو ہم بہت آسانی بتلا سکیں گے کہ عقید توحید کے کتنے اچھے اثرات ہیں جو انسان کی زندگی پر مرتب ہوتے ہیں عقید توحید ہے کیا؟ سب سے پہلے یہ جاننے کی ضرورت ہے عقید توحید دنیا دی طور پر تین چیزوں کو بیت وقت بلا کسی تفریق کے بغیر کسی کمی کے تسلیم کرنے کا نام ہے اللہ سبحانہم تعالی جو اس کائنات کا خالق و مالک اس سے مطالب ہمارا کیا تصور ہے ہم اس کے بارے میں کیا یقین رکھتے ہیں اور ہمارا اس کے بارے میں کیا رویہ ہے؟ کیا ہماری اس کے بارے میں ایک تسلیم شدہ حقیقت ہے؟ اس کو عقید توحید کہتے ہیں اللہ تعالی کی ذات کے بارے میں علوہیت اور عبودیت یعنی اللہ کی ذات کو تنہ تنہا اکیلہ ہر طرح کا باختیار سمجھنا تمام چیزوں کا کارساز سمجھنا اللہ سبحانہم تعالی وہی اکیلہ ہے خالق و مالک وہی قادر مطلق ہے سب کچھ اس کے بس میں ہے اور ساری چیزوں کو اسی نے بنایا ہے کوئی بھی چیز دنیا میں ایسی نہیں ہے جو اللہ تعالی کی قدرت سے باہر ہو یا اسے چیلنج کر سکے یہ تسلیم کر لینا کہ اللہ سبحانہم تعالی اکیلہ ہے اکیلہ خالق و مالک ہے یہ ہے عقید توحید کا ایک حصہ جس کو ہم انوہیت عقید توحید کا انوہیت کا باق ہے دوسرا عقید توحید کا حصہ ہے روبوبیت عقید توحید کا دوسرا حصہ روبوبیت بھی علوہیت کا ہی ایک حصہ ہے یعنی اسی سے جڑا ہوا ہے الگ نہیں ہے یعنی جو خالق و مالک ہے وہی ہمارا رب ہے وہی ہمارا پالنہار ہے دوسرا حصہ جو عقید توحید سے الگ ہو کر کے ایک مستقل حیثیت رکھتا ہے وہ ہے عقید عبودیت توحید عبودیت کہ اکیلہ اللہ ہے جو ہماری تمام عبادتوں کا مستحق ہے اس کے علاوہ کوئی بھی ہماری کسی قسم کی عبادت کا مستحق نہیں ہے اپنی عبودیت میں وہ اکیلہ ہیں حق عبودیت صرف اور صرف اسی کی ہے اس میں ذرہ برابر کوئی شریک نہیں اور تیسری چیز ہے کہ وہ اللہ جو توحید علوہیت اور توحید ربوبیت اور توحید ربودیت جس کی صفات ہیں اس کے اسمہ و صفات میں بھی اس کو توحید کا لیبل دیا جائے توحید کو باقی رکھا جائے اور یہ تسلیم کیا جائے کہ وہ اپنے اسمہ و صفات میں بھی اکیلہ ہے یکتہ ہے کوئی بھی اسمہ و صفات میں اس جیسا نہیں ہے اور نہ کسی کو اس جیسا مانا جائے گویا کہ محبر جو عقیدے کا ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات ہے اور اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات بحیثیت علاہ کے بحیثیت حق عبادت کے اور بحیثیت اسمہ و صفات کے یہ توحید کا مغض ہے اللہ و تعالی کی اس توحید کی معرفت ہمیں حاصل ہوگی انبیاء کرام کے ذریعے خصوصاً آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذریعے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی ملوگیت اس کی ربوبیت اس کی عبودیت اور اس کے اسمہ و صفات کا پہترین گندستہ پیش کی اس کی تشریح کی ہے اس کو سمجھایا ہے اسے بتلایا ہے اسے اپنی زندگی میں عمل کر کے دکھلایا ہے کیسے اللہ کو الہ مانا جائے کیسے اللہ کی علوہیت کا حق ادا کیا جائے اللہ کی ربوبیت کا حق ادا کیا جائے یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں اور آپ کو حاصل ہوئے اس کے زندگی پر اثرات کیا ہیں یہ آج ہمارا موضوع ہے توحید کی اس تفصیل کے ساتھ یہ مختصر اس کے تعارف کے ساتھ جو حقیقت میں اللہ سبحانہ وتعالی کا تعارف ہے اس کے اثرات انسانی زندگی پر کیا پڑتے ہیں پہلا جو اثر ہے انسانی زندگی پر توحید کا وہ ہے کہ انسان اللہ کو اپنے خالق و مالک کو جس کا وہ بندہ ہے اسے تسلیم کر لیتا ہے گویا کہ وہ صحیح چیز کو تسلیم کر لیتا ہے اللہ تعالی نے اسی کو فرمایا سنوریہم آیاتینا فیل آفاق و فی انفسیم حتی یتبین لہم انہو الحق کہ اللہ تعالی نے کہا کہ یہ میں نے ایک ذمہ لیا ہے کہ میں دنیا میں کائنات میں اور انسان کے اپنے اندر ایسے دلائل رکھو گا جنہیں دیکھ کر کے انسان مجبور ہوگا کہ یہ تسلیم کرے کہ اللہ ہی حق ہے تو اللہ کو حق تسلیم کر لینا یہ گویا کی علم کا تقاضہ پولا کرنا ہے انسان کے لیے شرف ہے ایک سچے انسان ہونے کی دلیل ہے ایک صحیح انسان ہونے کی دلیل ہے اس کائنات کی سچا ہی کو تسلیم کر اس کائنات میں جہاں انسان بہت زیادہ بھٹک جاتا ہے گمراہ ہو جاتا ہے ہر وہ بڑی چیز جسے اللہ نے اپنے لیے نشانی بنائی اس نشانی کو اپنا معبود بنا لیتا ہے اپنا مسجود بنا لیتا ہے اس کے آگے جھگ جاتا ہے اسے بڑا تسلیم کر لیتا ہے اسے نفع اور نقصان کا زامن سمجھ لیتا ہے ان سب سے وہ الگ ہو کر بین اللہ کی جو حقیقی معنوں میں اللہ ہے جو خالق و مالک ہے جو اس کی عبادت کا مستحق ہے جو اس کی تمام قسم کی عبادت وں اور وہ شرف سے حاصل ہوتا ہے عقید توحید کو تسلیم کر لینے سے اس سچائی کو تسلیم کر لینے سچ کو مان لینے سے تو گویا عقید توحید کا جو پہلا سمرہ اور پہلا خل ہے جو انسان کو ملتا ہے وہ یہ کہ انسان سچائی کو تسلیم کرنے والا بن جاتا ہے وہ ایک سجدہ جسے گران سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتی ہے آدمی بنجار بھٹکنے سے بچ جاتا ہے دوسرا جو سب سے بڑا اس کا فائدہ ہے عقید توحید کا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کو تسلیم کر لینے کے بعد اور عقید توحید کے ساتھ اللہ کو تسلیم کر لینے کے بعد انسان کے لیے انسانی برادری کا تصور قائم جاتا ہے گویا تمام انسان وہ انسان ہیں وہ سب مخلوق ہیں وہ سب مختاج ہیں وہ سب اللہ کے لیے یقصہ ہیں اور ہر انسان برابر ہے ہر انسان کو اللہ کی عبادت کرنی چاہیں تو انسانی برادری کا تصور انسانی برابری کا تصور انسان ایک جیسا ہے اس کا تصور یہ عقید توحیق کے بعد بھی واضح ہوتا ہے عقید توحیق کا دوسرا جو سب سے بڑا فائدہ ہے کہ انسانی برادری کا تصور پختہ ہو جاتا ہے انسان کے مختاج ہونے کا تصور پختہ ہو جاتا ہے انسان کے یقصہ ہونے کا تصور پختہ ہو جاتا ہے اور اسی سے ایک تیسرا فائدہ ہے جو بڑا نمائع ہو کر سامنے آتا ہے کہ انسانی مساوات کا تصور اس کہنات میں انسانوں کے درمیان مساوات یہ ایک نہائیت ہی ضروری اہم ہے ضروری عمل ضرورت ہے انسان کی انسان آپس میں مساوات کو تسلیم کرے لیکن انسانوں کا عالمی یہ ہے انسانوں نے انسانی مساوات کو ہمیشہ ڈھانے کی کوشش کی انسانوں نے انسانوں کو غلام بنانے کی ہمیشہ کوشش کی انسان نے یہ چاہا ہے کہ دوسرے انسان کو اپنے سامنے سجداریز ہوتے ہوئے دیکھیں دوسرے کو اپنی عبادت کرتے ہوئے دیکھیں دوسرے کو اپنے سامنے جھکتا ہوا دیکھیں یہ انسان کی جو کمی ہے اور شیطان جس کے لئے بڑا کوشش رہتا ہے کہ اگر انسان انسانوں کو اپنا غلام بنا لے تو ایسی صورت میں انسان کا شرف ختم ہو جائے گا انسان کی حیثیت ختم ہو جائے گا یہ وہ پوزیشن ہے جس سے عقید توحید بچا لیتا ہے وہ انسان مساوار کا تصمیل لیتا ہے کہ نہیں انسان انسان برابر ہے ہر انسان انسان کے لئے یقصہ ہیں انسان کو انسان کے سامنے نہیں چھتنا چاہے وہ انسان جو دوسرا انسانی برابری اور انسانی شرف میں سبھی انسان شریک ہو جاتے ہیں یہ عقید توحید کا ایک تیسرا فائدہ ہے اس کا نتیجہ ہے اس کے اثرات ہیں جو انسانی زندگی پر مرتب ہوتا ایک چوتھا نتیجہ جو عقید توحید کا انسانی زندگی پر مرتب ہوتا ہے وہ ہے ہمدردان جذبہ انسان انسان کے لئے ہمدردی کا جذبہ اسی وقت ابرے گا جب وہ اپنے سے ایک برطر اپنے سے طاقتور اپنے سے زیادہ اور ہر اعتبار سے مستحد کے عبادت ساتھ کا تصور کر عقید توحید انسان کو یہی سکھاتا کہ تم سے تمہارے جیسے انسانوں کے ساتھ ہمدردی کا رویہ تمہارے اندر ہونا چاہے ہمدردی اگر تمہارے اندر نہیں ہے تو اس کا مطلب کہ تم اپنے آپ کو اللہ تبار تعالیٰ کا صحیح بندہ نہیں بنا سکیں توحید کو تسلیم کر لینے کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے انسانوں کے ساتھ تمہارے اندر ہمدردی کا رویہ آنا چاہے نبی کریم صلی اللہ سلام جنہوں نے دنیا کے سامنے توحید کو پیش دیا آپ دیکھیں گے تو رسول اللہ سلام لوگوں کے لیے سب سے زیادہ ہمدرد تھے سب سے زیادہ لوگوں کے لیے گوہ سار تھے سب سے زیادہ ان کے لیے اچھے تھے یہ نبی کریم صلی اللہ سلام کا لوگوں کے تئی جو رویہ تھا یہ اللہ کی ذات پر اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کر لینے کا نتیجہ تھا حقید توحید کے انسان کے اندرون کی ایک قیفیت بدل تھا اس کے اثرات مرتب ہوتی انسان اندر سے ایک مطمئن انسان بن داتا ورنہ انسان کا اندر ہمیشہ بے چین رہتا انسان عقل دی ہے سمجھ دی ہے دل دیا ہے سوچنے سمجھ نی کی صلاحیت دی ہے انسان اپنے اس صلاحیت کی بدے سے ہمیشہ بے چین کا شکار رہتا ہے ہمیشہ وہ بہت کچھ ادھیر گھن میں لگا رہتا ہے لیکن اگر وہ عقید توحید کو تسلیم کر لیتا ہے تو اس کا دل مطمئن ہو جاتا ہے اس کا دل پرسکون ہو جاتا ہے اسے گویا کہ ایک سکون مل جاتا ہے اللہ کی ذکر سے اللہ کی معرفت سے توحید کی حقیقت کو سمجھ لینے سے انسان کا دل مطمئن ہو جاتا ہے کیوں اس لیے کی وہ بے چینی اس کا ایک سنٹر ہو جاتا ہے وہ ساری چیزیں جو اس کے دل و دماغ میں ادھر بن ہوتی ہیں وہ سب ختم ہو جاتی ہیں اور وہ ایک ذات پر منحصر ہونے کی وجہ سے بڑا مطمئن ہو جاتا ہے یہیں سے عقید توحید انسان کے اندر شجار بہادری اور حوصلہ مندی پیدا کرتے عقید توحید کے رتیجے انسان پڑا ہی بہادر ہو جاتا ہے کیوں اس لئے اسے کسی کا خوف نہیں ہو اسے کسی کا ڈر نہیں ہوتا ہے اگر اسے کسی کا ڈر ہے تو صرف اور صرف اللہ کا اگر اسے کسی سے خوف ہے تو صرف اور صرف اللہ سے لیکن وہ جانتا ہے اللہ وہ خوف اور ڈر کا مرکز ہی نہیں ہے بلکہ امید کا مرکز حوصلے کا مرکز تقویت کا مرکز سہارے کا مرکز بہت بڑا سہارہ ہے اور اللہ جس کا ساتھ دے اس کا کوئی کچھ نقصان نہیں کر سکتا ہے یہ تصور آجانے کے بعد انسان کے اندر بہادری آجاتی ہے شجاعت آجاتا ہے ہمت آجاتی ہے اور اس کے نتیجے میں انسان ایک حوصلہ بن جاتا ہے ایک ایسا انسان بن جاتا ہے جس کی وجہ سے اس انسان سے وہ کارہائے نمائی انجام پاتے ہیں جسے تاریخ میں اسلاف کے کارناموں کے ذریعے پڑھ سکتے ہیں اور جان سکتے عقید توحید انسان کے اندرون کو اور بہت کچھ تبدیل کرتا ہے اور اس اندرون تبدیل پر ہماری اور آپ کی نگاہ ہونی چاہے عقید توحید انسانی زندگی کو اس اعتبار سے سب سے زیادہ متاثر کرتا ہے کہ انسان اس کائنات میں مختلف حالات سے گزرتا رہت کبھی خوشی کے حالات ہوتے ہیں کبھی پریشانی اور غم کے حالات ہوتے ہیں یہ جو حالات ہوتے ہیں انسانی زندگی سے متاثر ہوتی انسان اس سے بہت متاثر ہو جاتا ہے بلکہ انسان اس حد تک متاثر ہوتا ہے کہ وہ اپنی زندگی میں مایوس ہی کشکہ دے عقید توحید انسان کو کبھی مایوس نہیں ہونے دے اللہ کی ذات اور صفات کا جس علم عقید توحید کو جو تسلیم کرتا اللہ کی ذات کی جس معرفت حاصل ہو وہ مایوس کیسے ہوگا اسے یقین ہے جس نے آسمان بنایا جس نے سمندر اور دریاؤں کو بنایا جس نے یہ پہاڑ بنائے جس نے جس نے انسان کو بنایا جو آج بھی خالق کائنات ہے قادر مطلق ہے اور جو اسے سہارا دینے کے لیے تڑپ رہا ہے جس سے اگر وہ لو لگائے تو اسے امید رکھنی ہے کہ اللہ اس کو سہارا دے گا کیسے وہ مایوسی کی طرف جا سکتا ہے تو عقید توحید کے نتیجے میں انسان کبھی مایوس نہیں جاتا ہے کبھی وہ مایوسی کی طرف نہیں جاتا ہے اگر مایوسی میں اس کو گھیرا بھی ہے تو اسے اللہ کا سہارا دن جاتا ہے اللہ سے اس کا رشتہ جڑ جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ محمد رسول اللہ کی زندگی میں ہمیں ملے گا کتاوت کے میدان میں یہاں سخت حالات آئے تکلیف دے حالات آئے ایسے حالات آئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بیبس انسان کی طرح نظر آنے لگے سامنے آپ کے ادھیرہ سچا گیا ایسا لگتا تھا کہ شاید اب کیا ہوگا لیکن اللہ کی ذات پر آپ کے یقین نے توحید نے آپ کو سہارا دیا اور آپ نے اللہ سے یہ دعا کی کہ خدایہ اے بار اللہ اگر تو مجھ سے راضی ہے دنیا کے ناراض ہونے کا کوئی غم نہیں یہ وہ رشتہ ہے توحید کا جو انسان کو مایوس کن حالات پہ بھی سہارا دیتا ہے اور مایوس ان حالات میں اللہ سے جس کو سہارا مل جائے اس کے حالات بدل جاتے ہیں اس کا ادھیرہ اجالے میں بدل جاتا ہے اس کی ظلمت اس کی تاریخی وہ ایک روشنی میں بدل جاتی ہے اور انسان کی زندگی روشن ہو جاتی عقید توحید کے اثرات اسی پر سے منظر میں آئیے اور ہم دیکھیں کہ انسان کی زندگی پر کتنے اچھے اثرات ہوتے ہیں عقید توحید اگر واقعتا سمجھ بوجھ کر احساس کے ساتھ اگر انسان حاصل کرے جانتا ہو کہ عقید توحید ہے کیا اللہ کی ذات اور صفات کا اسے علم ہو اور عقید توحید کو سو سمجھ کر وہ اپنی زندگی میں داخل کر لے یقینا اسے ایمان کی حلاوت نسی ہو جائے وہ بڑا ہی مطمئن ہو جائے گا اس کی زندگی بڑی آسودہ ہو جائے گی اس کے اندر قناعت ہوگا اس کے اندر سبر ہوگا اس کے اندر استحکام ہوگا اس کے اندر خودتاری ہوگی اس کے اندر مفتاجی نہیں ہوگی کیوں اور اللہ کے اسمہ اور صفات کو اسی لیے اتنی اہمیت کی گئی ہے نبی کریم نے اسمہ اور صفات کو ہمیں اور آپ کو بتلایا قرآن مجید میں اسمہ اور صفات کی حوالے سے ہمیں اور آپ کو بہت ساری باتیں بتلائی گئی ہمیں ترغیب دی گئی ہمیں یاد کرنے کی ترغیب دی گئی ہمیں اسے سمجھنے کی ترغیب دی گئی شرط ہے کہ ہم اسوا صفات کو سمجھیں اللہ کی ذات کو اللہ کی قدرت کو سمجھیں اور اس کے تہین حق عبودیت کو اپنے سمجھیں اللہ کا حق کیا ہے اور ہمارا اللہ پر کیا حق ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے پیارے اسلوب میں بیان فرمایا تھا کہ اللہ کا بندوں پر حق ہے کہ بندہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرے اور بندوں کا اللہ پر حق ہے کہ اللہ بندے کو ضائع نہ کرے اللہ بندے کو بے سہارا نہ چھو دے تو حقید توحید اور اس کے ذریعے اس کی زندگی خوش کن ہو جاتی ہے بہترین ہو جاتی ہے اچھی ہو جاتی ہے یہ عقید توحید کا اس کے اوپر ایک بڑا اثر مرتب ہوتا ہے بڑے اثرار اس کے مرتب ہوتے ہیں جو انسان محسوس کر سکتے عقید توحید کے ایک اور نتیجہ ہے جو انسان کی زندگی میں ظاہر ہوتا ہے وہ ہے اخلاق اور کردار کی بلندی عمومی طور پر ہم اخلاق اور کردار کی بلندی کو عقید توحید سے جوڑنے میں تکلف محسوس کر لیکن آئیے ہم دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اخلاق کی جو بلندی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت باعخلاق تھے آپ کے اخلاق میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں تھی اگر آپ اسے غور سے پڑھیں اور سمجھیں اور جاننے کی کوشش کریں تو اس کی تہہ میں یہی عقید توحید تھا اللہ دوار تعالی کی ذات اور صفات کا اقرار کر لینے کے بعد اور اللہ کی عبودیت کو تسلیم کر لینے کے بعد اور اللہ کے معصیوہ تمام چیزوں سے اپنا رشتہ کاٹ لینے کے بعد انسان باعخلاق انسان کیونکہ اسے بداخلاقی کبھی راس نہیں آئے وہ انسانوں کے ساتھ بداخلاقی نہیں کر سکے اس وجہ سے اس کا یقین اللہ پر ہے اس کے دل میں توحید ہے وہ اللہ کے عبادت میں یقیت کے ساتھ لگا ہوا ہے تو کیسے ممکن ہے کہ وہ انسانوں کے ساتھ بداخلاق ہو جائے انسانوں کے ساتھ اس کا رویہ پورا ہو جائے انسانوں کے ساتھ اس کا سلوک پورا ہو جائے یہ ممکن نہیں عقید توحید انسان کی زندگی میں آخرت کا احساس پیدا کرتا ہے اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کر لینے کا کیا مطلب ہے کہ وہ اللہ جو اس کائنات میں ہمارا اور آپ کا خالق و مالک ہے وہی ہمارے مرنے کے بعد اور اس کائنات کے خاتمے کے بعد مالک یوم الدین ہے عقید توحید کی بنیاد آخرت کے تصور پر اللہ کی ذات اور صفات کو تسلیم کرنے کا مطلب ہے کہ اس دنیا اور دنیا کے بعد کو تسلیم کرنا اللہ کی ذات جس کے بارے میں ہمیں یہ یقین ہے وہ اول وال آخر کہ وہی اول ہے وہی آخر ہے وہی ابتدا ہے وہی انتہا ہے نہ اس کی کوئی ابتدا ہے نہ ساتھ داب کو اپنے روز محشر کو یاد رکھیں گے اس کے اثرات ہماری زندگی پر تب ہوں گے یہی وجہ کہ آپ صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھیں کہ ان کی زندگی عقید توحید کو تسلیم کر لینے سے پہلے کیا کچھ نہیں تھی ایسا کچھ ان کا رویہ نہیں تا لیکن عقید توحید ان کی زندگی میں آیا توحید کی دولت سے مال مال ہوئے تو ان کی زندگی میں عقید آخرت آیا آخرت کا تصور آیا اللہ کے ججمنٹ کا تصور آیا مالک یوم دین کا تصور آیا اللہ تعالیٰ کے انعامات کا تصور آیا اللہ تعالیٰ کی سزا اور پکڑ کا تصور آیا اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کی زندگی کی دنیا بدل گئی ان کی اس دنیا کے حالات بدل گئے انداز بدل گیا کیوں اس لیے کہ عقید توحید ان کے دلوں میں چانگزی ہو گیا عقید توحید ان کے دلوں جماز میں پیٹھ گیا اور اس کا اثر ان کی زندگی پر پھل پھلا ایسے سمجھی کہ آپ عقید توحید کو ایک درخت مان لیں اور یہ جو عمل کی تبدیلی ہے یہ اس کے سمراد ہے اس کا پھل ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عقید توحید انسان کا مضبوط ہو درخت اس کا مضبوط ہو تو اس کے پھل کیسے نہیں اچھی عمل ہے وہ پھل کیسے سمردار نہیں ہوگا پھل پھل اسی طرح اگر عقید توحید انسان کا مضبوط ہے عقید توحید کو شعوری طور پر انسان میں اپنایا ہے عقید توحید کو انسان میں جانا ہے عقید توحید کو سمجھا ہے اللہ کی علوہیت کو تسلیم کیا ہے ربوبیت کو تسلیم کیا ہے اسمہ و صفات کو اس نے جانا ہے اور سمجھا ہے اور اقرار کیا ہے تو یقینی طور پر اس کے اثرات اس کے آمال پر پڑھیں گے اس کے افعال پر پڑھیں گے اس کے کردار پر پڑھیں گے اس کے رویے پر پڑھیں گے یہ ہو نہیں سکتا ہے کہ ایک خلدار درخت ہو تناور ہو صحی سالم ہو اور اس کے پھل نہ نکلے یہ عقید توحید جب ہمارے ورات کے اندر تناور ہوگا مضبوط ہوگا اچھا ہوگا تو اس کے پھل بھی ظاہر ہوگے اور اگر کمزور ہوگا تو گرچہ ہم عقید توحید کو مانے گے گرچہ ہم عقید توحید کو نتائج پر ایک نئے انداز میں لوگوں کو پتلانے کی ضرورت ہے جسے تاریخ نے ثابت کیا ہے اور ہمارے اسلاف نے اس کے سلسلے میں اپنا کردار پیش کیا ہے عقید توحید یہ انسان کو وہم و خیال سے آزاد کر دیتا اور وہم و خیال سے آزادی انسان کو حقیقت پسند بنا دیتی دنیا میں آج سائنس کا بڑا رواج ہے بڑا نام سائنس اور تحتیب انسان کے لیے آج میراج کا درجہ رکھتی آپ ذرا سوچیں کہ عقید توحید پہلے جنوں پاس عقید توحید نہ تھا وہ وہم و خیال کے اسیر تھے اسی میں گم تھے خیالی باتوں میں خیالی تصورات میں وہم و خیال میں لیکن جب عقید توحید آیا جب دنیا نے عقید توحید کو جانا اور تسلیم کیا جب بڑے بڑے ہمارے علماء وہ فکری اور وہ لوگ جو محققین تھے ایسے لوگ جب عقید توحید سے سرشار ہوتر انہوں نے علم کی راہ کو اپنایا تحقیق کے راستے کو اپنایا وہ خیال کی دنیا سے نکلے انہوں نے سائنس کو حقیقت کا جامع پہن یہ حقیقت ہے دنیا میں اس بات کو آنا چاہیے دنیا میں عقید توحید سے پہلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ سلم کے اس توحید کے توحید سے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم نے جب عقید توحید کا پیغام سنایا اور دنیا عقید توحید سے جڑ گئی تو وہ علماء وہ پہسو تحقیق کرنے والے جو اس سے پہلے یونان کے راستے سے وہم وگمان کے گھٹا ٹوک اندھیرے میں گم تھے وہ حقیقت کی طرف آگے اور انہوں نے دنیا کے سامنے سائنس کا تحقیق کا علم کا فن کا وہ میار پیش کیا جس کے نتیجے میں سائنس نے حقیقت کا جامع پہلا اور ترقی کرتے کرتے آج ہمارے سامنے اس شکل میں موجود ہیں یہ بھی عقید توحید کا تصور ہے آپ ذرا تصور کرے وہ سارے ہمارے علماء وہ سارے حکماء اسلام وہ سارے ہمارے دانش فران وہ سارے لوگ جنہوں نے علم تحقیق کا سہرہ لیا وہ سب کے سب عقید توحید کی بنیاد پر اللہ کی ذات اور صفات کو تسلیم کرنے کی بنیاد پر اس کائنات کو اللہ کی مخلوق تسلیم کرنے کی بنیاد پر اس کائنات میں پھیلتے چلے گئے دنیا میں پڑھتے چلے گئے دنیا کو آباد کرتے چلے گئے اور علم تحقیق سے دنیا کو روشناف کراتے چلے گئے یہ وہ حقیقت ہے جس کی طرف بھی آج عقید توحید کے نتیجے میں ہمیں اور آپ کو سمجھ چاہیے اس کے اثرات کے پسے منظر میں ہمیں اور آپ کو دیکھ نا چاہیے کہ عقید توحید کے یہ اثرات پوری دنیا پر بہت اچھے مرتب ہوئے جسے دنیا نے محسوس تو کیا ہے لیکن اس پر تعارف کی زیاد عقید توحید انسان کے اندر ایک اور بڑی تبدیلی ڈاتا ہے وہ تبدیلی ہے دعوت کی تبدیلی اصلاح یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ کی ذات اور صفات سے ہمیں واقفیت ہو جائیں ہم اللہ کی عبودیت سے سرشار ہو جائیں ہماری زندگی میں تنہا اللہ کی عبادت آ جائے اور ہم لوگوں کو شرق کرتے ہوئے یہ ممکن نہیں اللہ کی مہدانیت کو تسلیم کر لینے کا تقاضی یہ کہ ہم ایک دائی بنیں ہم ایک مسلح بنیں ہم لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے والے بنیں یہ صحابے کرام کا جو تصور تھا جو عمل تھا جو ان کی زندگی کی حقیقت تھی کہ وہ دعوت کے میدان اللہ کی طرف بلانے کے میدان اللہ کی وحدانیت کی طرف لوگوں کو لانے کے میدان سرگرم ہو گئے سرگردہ تھے وہ اسی لیے کہ عقید توحید نے ان کی زندگی کو اپنے گھیرے میں لے لیا تھا ان کی زندگی میں عقید توحید رج پس گیا تھا یہ عقید توحید کا وہ نتیجہ تھا جسے صحابے اکرام کی زندگی میں ہم نے اور آپ نے دیکھا ہے اور ان کی زندگی جو بدلی تھی تو دعوت کے میدان میں دوسرے انسانوں کو عقید تعلید کی طرف بلانے کے میدان میں وہ اقدم لگ گئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں کیا آپ فرماتے ہیں لوگوں میری مثال یہ ہے میں تمہاری کمر پکڑ کر تمہیں جہنم سے بچانا چاہتا شرق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے درایا عقید توحید کی جو مخالف چیز ہے وہ شرق ہے اور شرق سے انسان کو نجات دلانا نہیں کر سکتا وہ شرق سے کبھی سمجھوتا نہیں کر سکتا ہے عقید توحید کے نتیجے میں شرق دیکھ کر اسے پڑھن ہوگی اور اس کی کوشش ہوگی خواہش ہوگی وہ کبھی کسی پرے بھی یہ چاہے گا کہ لوگ شرق سے باز آ جائیں شرق سے دور ہو جائیں شرق سے کنارہ کشی اختیار کر لیں اس سے الگ آ جائیں تاکہ لوگ شرق سے دور ہو کر اللہ کی وحدانیت کی طرف آ جائیں اللہ کے پیغام کو حیلانا اور اللہ کی طرف دعوت دینا یہ عقید توحید کے ان سمرات میں سے جو صحابہ اکرام کی زندگی میں ہم کو اور آپ کو ملے ایک آخری چیز عقید توحید کی اثرات کے طور پر ہم آپ کے سامنے رکھنا چاہئے امید ہے کہ آپ اور ہم سب غور کریں اور اپنے اوپر اسے تطویق دیں عقید توحید کا ایک بڑا جو سمرہ اور نتیجہ ہے وہ ہے اللہ کے احکامات کے سامنے سر تسلیم بلا چوچرا اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مان لینا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی شریعت آخری شریعت لے کر آئے یہ شریعت اللہ تعالیٰ کی طرف سے توحید کو مان لینے کے بعد ہماری زندگی کوئی شریعت کے تابع ہونا چاہیے ہمیں شریعت کا پابند ہونا چاہیے ہماری زندگی اس شریعت کے سانچے میں ڈھن جانی چاہیے اللہ کے احتامات اس کی شریعت یہ ہماری زندگی میں آ جائے یہ عقید توحید کا بہترین سمرائے اور اسے آپ محسوس کریں گے اسلاف کی زندگی میں اسے آپ محسوس کریں گے صحابہ اور تابعین کی زندگی میں اسے آپ محسوس کریں گے انبیاء کرام کی زندگی میں اسے آپ محسوس کریں گے مسلحین کی زندگی میں صلاف سوالحین کی زندگی کی ان کی زندگی اللہ کی شریعت کی بابند تھی کیونکہ وہ عقید توحید پر پختہ تھی کیونکہ وہ عقید توحید کو اچھی ترے جانتے تھے اور تسلیم کرتے کیونکہ وہ عقید توحید کے دائی تھے کیونکہ وہ عقید توحید کو تسلیم کرتے تھے اس وجہ سے عقید توحید کے رتیجے میں اللہ کی شریعت ان کی زندگی کا ایسا مظہر تھی جسے دنیا نے دیکھا تھا اور دیکھ کر کے وہ متاثر ہوئے تھے دنیا متاثر ہوئی تھی اور اس نے یہ مانا تھا یہ موحد یہ اللہ کی مہدانیت کو ماننے والے یہ اللہ کے پرستار ہیں یہ اللہ اکیلے کے عبادت گزار ہیں کیونکہ اللہ کے علاوہ یہ کسی کو نہیں تسلیم کرتے ہیں تو اللہ کی شریعت کے علاوہ یہ کسی شریعت کو بھی تسلیم نہیں کرتے اللہ ہمیں اور آپ کو اپنی توحید پر قائر کر توحید ربوبیت یہ عمومی طور پر انسانوں کے اندر پایا جاتا ہے انسانی طبیعت میں پایا جاتا ہے انسان اس کائنات کو دیکھ کر کے اپنے آپ کو لاچار سمجھتا ہے اور کم از کم یہ تسلیم کرتا ہے کہ ہاں کوئی رب ہے یہ انبیاء کی دعوت کا ترشمہ ہے یہی دعوت ہے یہی اصلاح ہے کہ توحید اعلیت کے ذریعے توحید ربوبیت کے سہارے ہم انسان کو توحید ربودیت کی طرف لے آئے اللہ کی اکیل عبادت کی طرف لے آئے اللہ کی اکیل عبادت کرنا یہ انسانی زندگی میں توحید کے سمرات میں سب سے طاقتور سمرہ ہے سب سے بہتر نتیجہ ہے اور یہی دنیا میں نظر آیا ہے انسان انسانوں کی غلامی سے آزاد بکر اکیل اللہ کی غلامی کو تسلیم کرنے والا بن گیا یہ دراصل انسان کا میراج تھا انسانیت کی میراج تھی ورنہ انسان انسانوں کے اپنے ہی جیسے لوگوں کے سامنے بلکہ اپنے بنائے ہوئے چیزوں کے سامنے اپنے سے بظاہر دکھنے والی بڑی طاقتور چیزوں کے سامنے اپنے آپ کو ڈھیر کر دیتا تھا ایسا انسان کتنا کمزور ہے کتنا لاچار ہے کتنا بیبس ہے کتنا کم سمجھ ہے کتنا ناطمہ ہے یہ ہمیں اور آپ کو سمجھنے اور جاننے کی ضرورت ہے انسانی زندگی پر عقید توحید نے بڑا اثر ڈالا ہے اسلام کے عقید توحید نے دنیا کے تمام مذاہب پر اثر ڈالا ہے تمام انسانوں پر اثر ڈالا ہے بڑا طاقتور ہے یہ عقید لیکن ضرورت ہے کہ اس عقید کو ہم خود سمجھیں دوسروں کو سمجھائیں مکمل سمجھیں اچھے سے سمجھیں سلف سالحین کے نخت نظر سے سمجھیں رسول اللہ نے عقید توحید کو جیسا سمجھایا ویسے سمجھائیں اس کے اثرات مرتب ہوئے ہیں ہماری زندگی پر جتنے زیادہ رہے ہوگے اتنی ہی ہماری زندگی اچھی ہوگی اور اتنا ہی عقید توحید کو لوگ تسلیم کریں گے ناظرین کرام یہ آج کی دو روزہ کانفرنس اللہ اسے کامیاب فرمائے اور جن لوگوں نے اس کو منعقض کیا ہے اللہ انہیں جزائق خیر سے نوازے یہ ایک بڑا کام ہے آج کے حالات میں کہ ہم جدید پرکائل کا استعمال صحیح کام امت لیے کریں اور آپ سب لوگ ناظرین جو جدہ دعوی سنٹر سے جڑے ہیں ان تمام سنٹر کو اہمیت دیں اسے دین کو تیکھیں اور اپنے معاشرے اور تماج میں دین کو پہنچانے عقید توحید کو پہنچانے کے لیے تمربستہ ہوں اس دعوت کو سیکھنے کا مطلب ہے کہ آپ دائی بنیں آپ لوگوں کی اصلاح کا ذریعہ بنیں تاکہ ہمارے اور آپ کی میزان حسنات میں اضافہ ہو اللہ ہم سے اور آپ سے کام لے عقید توحید کو پھیلانے کا عقید توحید کو عام کرنے کا توحید خود سمجھیں اور دنیا کو عقید توحید کا پیغام چنائیں یہ توحید کا پیغام بڑا میرالہ پیغام ہے بڑا اہم پیغام ہے انسان کی دنیا اس سے بدل جائے گی موجود حالات میں جہاں انسان مایوسی کا شکار ہے جہاں انسان انسانوں کا غلام بڑا ہوا ہے موجود ہو جائے گا انسان کو شرک ہو جائے گا اگر وہ عقید توحید کو سمجھ لے اسے جان لے اسے اپنا لے اپنے خالی کو مالک کو اس کا رشتہ جڑ جائے اسے اندرونی تکون بل جائے گا وہ متحد ہو جائے گا وہ قنات پسند ہو جائے گا چجا ہو جائے پہادر حاصل ہوگی ایک ایسا انسان جو پہتر انسان ہوگا خوش انسان ہوگا کامیاب انسان ہوگا اچھا انسان ہوگا لیکن شرط ہے کہ عقید توحید کے تقاضے کو پورا کرے اچھے سے سمجھے اچھے سے جانے اللہ سبحان و تعالی ہم سب کو عقید توحید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے عقید توحید کو پہتگی سے اپنانے کی توفیق عطا فرمائے عقید توحید میں کسی قسم کی آمیدش کو قبول نہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور لوگوں کی عقید توحید کو واضح کرنے اور انہیں سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے مبارک اللہ لما و لکھو